تمام دیکھنے میں سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری دوستوں میں محمد رزوان رزا قودری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میری پیاری دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے خدمت میں ایک بہت ہی خوص اور بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحیحت و سلامتی کے ساتھ خوشیوں والی پیار و محبت والی صحیحت والی خوشیوں والی اتفاق و اتحاد والی اور نیکیوں سے بھری لمبی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے آپ کی ہر نیکو جز حاجت اپنے پیارے حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پورا فرمائے آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پیارے دوستوں آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص طاقتور اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اس عمل کی برکت سے آپ جو چاہیں گے آپ کو مل جائے گا مانگنے والا اللہ سے جو مانگے گا اللہ عز و جل اس کو عطا فرما دے گا انشاءاللہ آج کا وظیفہ نام محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے جو کی بڑا ہی بابرکت باکمال اور لا جواب یہ نام ہے اس نام کے وسیلے سے آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا میری پیارے دوستوں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ہر دعا کے قبولیت کے لیے پڑھ سکتے ہیں یعنی دعا قبول ہونے کے لیے ہر حاجت پوری ہونے کے لیے ہر مراد پوری ہونے کے لیے آپ اس عمل کو پر سکتے ہیں اس کے علاوہ مقاصد میں کامیابی کے لیے یعنی آپ کا کوئی مقصد ہے اس کے پورے ہونے کے لیے اس میں کامیابی کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ سے اللہ سے مانگیں اللہ کریم آپ کے تمام مسائل حل فرمائے گا آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اول بھی ہیں سب سے آخر بھی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے امام ہیں خاتمن نبیین ہیں آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں رسولوں کے بھی رسول ہیں نبیوں کے بھی نبی ہیں آپ تمام نبیوں میں افضل ہیں مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سب سے افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت تمام نبیوں سے بڑی ہے یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام آرزوے کرتے تھے کہ کاش وہ حضور علیہ السلام کے امت میں پیدا ہوتے نام محمد صلی اللہ علیہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑی بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خوب نام محمد ہے اے مومنوں اسمی نقطہ بھی رب کو غوارہ نہیں اور خود خداوند عالم نے فرما دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے چار جگہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر فرمایا ہے محمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تعریف فرمائی ہے جیسے کسی اور کو نہیں کی بے شک سب سے اولا وعلا ہمارا نبی سب سے بالا ووالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سب ہی مشعلے شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی ذکر سب بھی کہ جب تک نہ مذکور ہو نمکین حسن والا ہمارا نبی نمکین حسن والا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مہچاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سارے آنکھوں میں اچھا سمجھئے جیسے پرناٹ اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ملک قونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکہ کیے اندھے شیشوں میں چم کا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجدد دیجے کے ہیں بے قسو کا سہارا ہمارا نبی سبحان اللہ ملائکہ انبیاء اولیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ میت کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھا دیتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں وہ کون تھے جو تم مبعوث فرمائے گئے وہ کہتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں پھر آسمان سے ندا کی جائے گی میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنت میں فرش بچھا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو فرمایا اس کے پاس ہوا اور پاکیزہ خوشبو آتی ہے یہ ایک مومن جب قبر میں اترے گا تو اس کی یہ شان ہوگی معلوم ہوا جب قبر والے حضور علیہ السلام کا ذکر کرتی ہیں تو اس کی قبر منور ہو جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے یارے دوستو معلوم ہوا کہ جب قبر والے حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی قبر منور ہو جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے کشادہ اور کھلا کر دیا جاتا ہے قبر کو گلے گلزار بنا دیا جاتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے میرے پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کوئی اگر کافر ہے وہ کتنی بھی بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لاکھوں بار کروڑوں بار عربوں بار پڑھ لے اگر وہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا وہ جنتی نہیں ہوگا میری تمام بہنوں ماں بہنوں اور بھائیوں دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کا عمل آپ کو جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں بے شک آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ حضور کا ذکر کریں پھر دیکھیں اللہ حضور کے صدقے میں کیسے ہماری مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے آپ کی حاجات کو پورا فرما دیتا ہے حضرت پکار کر کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے بے شک حضور سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اور ہماری مشکلوں کو بھی دور کریں گے انشاءاللہ میرے پیارے دوستوں آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی بلکہ سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی توبہ قبول فرمائے گا آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا آپ کی بخشش فرمائے گا آپ کی ہر مانگی گئی دعا کو قبول شرفیت کا اعجاز اتا فرمائے گا آپ کی دعا شرف مقبولیت کو پہنچے گی اگر آپ کی لاکھوں کروڑوں حاجتیں ہیں آپ اس وظیفے کو کیجئے رزق و دولت میں اضافے کے لیے برکت کے لیے دعا کی قبولیت کے لیے دھی کر سکتے ہیں کاروبار کو وسیع کشادہ کرنے کے لیے دکان میں کاروبار میں برکت کے لیے ترقی کے لیے بھی کر سکتے ہیں شادی کے لیے پسند کی شادی کے لیے اولاد کے لیے نوکری کے لیے جو بھی آپ کی حاجت ہو کرجے کی ادائیگی کے لیے آپ اس عمل کو کر کے اللہ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ آپ کو وہ سب کچھ اطاف فرمائے گا اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں تو توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ ملائزہ فرمائیں سنیے سمجھئے کہ آپ کو اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے وظیفہ بتانے سے پہلے میرے پیاری دوستوں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیاری سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ وگل میں نوٹفیکیشن بیل کو گھنٹے کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہے اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں میری پیارے دوستوں ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارا حوصلہ بھی ضرور بڑھائیے آپ روزانہ دن میں جب آپ کا دل چاہے اس وظیفے کو کر سکتی ہیں بہترین ہے کہ آپ اس عمل کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد یا نماز آنسر ادا کرنے کے بعد پڑھئے اس کے علاوہ آپ اس عمل کو تحجد کے وقت بھی پڑھ کر اللہ سے جو مانگیں گے فعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تحجد کی دعا وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں جاتی یعنی کہ اس وقت کے ہر دعا قبول ہوتی ہے تو آپ تحجد کے وقت بھی اٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں از کر کے آپ تحجد کے وقت یا فجر کے وقت یا آنسر کے وقت آپ اس وظیفے کو کریں اگر آپ ان وقتوں میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی تو پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہو کہ آپ کسی بھی چائن کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ سکتی ہیں سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی چھوٹی بڑی درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علی محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو درود پاک چاہیں آپ پڑھ لیجئے درود پاک آپ سات بار پڑھ لیجئے یا گیارہ بار پڑھ لیجئے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو تیتیس بار کلمہ طیبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول آپ کو ایک سو بار یعنی ہنڈرٹ ٹائمز یا محمد یا محمد یا محمد کا ورد کرنا ہے سو بار پڑھنا ہے اور تصور میں گمبد خزرہ کا تصور کیجئے سنہری جالیوں کا تصور کیجئے یعنی سوچئے اور دل میں یقین نہ ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز سنتا ہے دیکھتا ہے جانتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یا محمد یا محمد دل سے پڑی اور دل سے پکاری اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر میں آپ کو اتنی بار درود شریف پڑھنا ہے جتنی بار جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا جب آپ وظیفہ مکمل کر لیجئے تو پھر آپ کو اپنی ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ خشو و خضو کے ساتھ آپ کو اللہ سے دعا کرنا ہے اپنی حاجت کے لیے اپنے مراد کے لیے دعا کریں انشاءاللہ جو بھی آپ مانگیں گے اللہ صلی اللہ آپ کو عطا فرمائے آپ یہ عمل روزانہ کر سکتے ہیں جب تک حاجت پوری نہ ہو تب تک جاری رکھ سکتے ہیں ایک دن بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے ہرنیک وجہ از حاجت پوری فرمائے ہرنیک وجہ از مراد پورا فرمائے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے آمین پیاری دوستوں کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور چائب کیجئے ثواب کی نیا سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں محمد رزوان رزا قادر انشاءاللہ تعالیٰ اسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ